موسیقی سونی پت میں عدیکاری اینجی ٹی کے آدیشوں کے بعد دعوے کر رہے تھے کہ انہوں نے آدیشوں کی پالنا سنشت کر دی ہے اور اگر کہیں لاپرواہی ملتی ہے تو سخت کاروائی ہوگی لیکن سونی پت کے کنڈلی عودیوگی شیطر میں استحیت ایک فیکٹری میں نرمان کارے کو ہی پرشاسن کے عدیکاری نہیں روک پائے سونی پت کے کنڈلی عودیوگی شیطر میں اینجی ٹی کے روک کے بعد بھی ایک فیکٹری میں نرمان کارے کروائے جا رہا تھا جس کے بعد نرمان کارے کرتے سمیں فیکٹری میں لینٹر گر گیا اور چھے مزدور گھائل ہو گئے گھائل مزدوروں نے بتایا کہ وہ لینٹر ڈال رہے تھے اور اسی دوران لینٹر گر گیا گھائل مزدوروں کے انسار دس مزدور گھائل ہوئے ہیں حالکہ سب ہی مزدوروں کو سمیں رہتے سونی پت کے ناغری کا سپتال بھیج دیا گیا جہاں پر سب ہی کا علاق چل رہا ہے کس جگہ ڈال رہے تھے کتنے بندوں کو چھوٹ رہے تھے دس بندوں کو آج لینٹر ڈال رہے تھے کتنے بندوں کو چھوٹ رہے تھے چھوٹ کتنے کو لگے تھے چھوٹ دس بندوں کو دس بندوں کو بھس گیا ہے کنڈلی بیٹھا ہے ٹھیکی دار کون ہے چھوٹ دار تو ہمارے گاہو گیا ہے آج میں چھوٹ دار آج کنشٹیکشن بند تھا پتہ نہیں تھا پتہ نہیں تھا اب کیا بللی ٹوٹ نہیں بجے کتنے لوگ آئے لوے ہیں آئے لوے ہیں اندر تو چھے ساتھ ہیں چھے ساتھ نے ہمارا لوگ نہیں ہے سوچنا کے بعد پولیس بھی موقع پر پہنچی پولیس نے جان کری دی کہ فیکٹری میں لینٹر ڈلوائے جا رہا تھا اور وہاں پر چھے مزدور گھائل ہوئے ہیں سبھی کو علاج کے لیے سونی پت کے ناغرے کسپتال میں داخل کروائے گیا ہے جہاں پر سبھی کا علاج چل رہا ہے معاملے میں جان شروع کر دی گئی ہے وہاں پر سونی پت کے ڈی ٹی پی نریش کمار موقع پر پہنچے لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ فیکٹری میں حادثہ ہوا ہے وہ نرمان کارے پر بھی روک لگا دی گئی ہے تو وہ میڈیا کے سوالوں سے بستے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹ کر نکل گئے اور انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا وہاں سونی پت کے ڈی سی للیت سیواس نے فون پر جان کر دی ہے کہ اس معاملے میں سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی بھائی صاحب آپ کی فیکٹری تھی کیسے کیا کچھ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا بھائی صاحب کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پر لینٹر گرا ہے لینٹر نہیں گرا شٹرنگ گری ہے شٹرنگ گری ہے شٹرنگ گری ہے شٹرنگ نیچے گری ہے کوئی کیجویلٹی نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے کچھ لوگوں کو چوٹ لگی ہے ایک دو بندوں کو بڑی معمولی سی چوٹ لگی ہے they are fine absolutely fine انجیٹی کے عادیس ہیں کام تو نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہمیں میرے کو معلوم نہیں تھا کہ آج ہمارا کام تو گی میں نے سارا ٹھیکے پر دے رکھا کام میں ابھی ڈلی سے بھاگتا ہوا آیا ہوں مجھے معلوم پڑھا ہوں کس کی لاپروائی مانتے ہو کس کی لاپروائی ماننے گا کس کی لاپروائی ماننے گا بہرحال اس معاملے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جہاں سونیپت کے ڈی سی سکھ سے سکھ کارروائی کی بات کہہ رہے ہیں کیا وہی کارروائی وہ لاپروائی ادھیکاریوں کے ساتھ بھی کریں گے کیونکہ اگر ادھیکاریوں کی لاپروائی نہیں تو وہ میڈیا کے سوال سے بچ کر کیوں بھاگے یہ بڑا سوال ہے سونیپت سے پاون سنگھ کے ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں ستھے خبر ستھے ستی بیبار موسیقی موسیقی